بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت نہم کے اردو کے لیکچر نمبر دس کا آغاز کریں گے اس سے پہلے ہم نے صرف اسباق کی پڑھائی اور ان کی وضاحت کی تھی اور سوالات جوابات کی بھی ہم نے تھوڑی جبانی وضاحت کر لی تھی اب ہم آئیں گے اس کے تحریر کام کی طرف میں نے آپ سے کہا تھا بچے کہ اپنی نول بکس اور اپنی پینسل رولر اپنے کٹنے پین کٹنے مارکر آپ ریڈی رکھیں ابھی ہم سٹارٹ لیں گے ریٹن ورک کا ڈیٹیل پیج امید ہے کہ آپ لوگ منا چکے ہوں گے جس میں آپ کے سبق کی تفصیل ہوتی ہے جیسے یہاں پر دیکھیں آپ سبق دیکھیں سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا نسری سنف اس کی کیا ہے مضمون یا انشاء پردازی دونوں ٹھیک ہیں اس کے بعد ہے ماخوز عز نرنگ خیال مصنف محمد حسین آزاد عدوی حیثیت انشاء پرداز تاریخ پیدائش اٹھارہ سو تیس تاریخ وفات اندیس و دس اہم تصانیف ان کی کوئی سی چار آپ لکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی والی لکھیں بک سے دیکھ کر آپ کوئی سی چار اہم تصانیف ان کی لکھ سکتے ہیں آبے حیات دربار اکبری نرنگ خیال سخندان فارس نگارستان فارس قصص سے ہند ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سی بھی آپ چار یہاں پر تحریر کرنیں گے یہ آپ کا ہو گیا ڈیٹیل پیج ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی ہینڈنگ لکھیں سبق کا نام اتنا بڑا لکھنی کی ضرورت تو نہیں ہے آپ اس کو چھوٹے فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک صفحے پہ آپ کا ڈیٹیل پیج جو آپ کی ڈیٹیل ہے سبق کی وہ اس ایک ہی صفحے پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح فالو کریں اب ہم آتے ہیں اس کے تحریری کام کی طرف ڈیٹیل پیج آپ لوگ ایک بار اچھی طرح دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سٹارٹ لیں گے یہ سوالات ہم تحریری طور پر میں آپ کو بتا چکے ہوں یہ ہم بک پر کر بھی چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ سوال نمبر نو رائٹ کریں گے درست جواب کا انتخاب امید ہے آپ لوگ یہ رفت میں کر چکے ہوں گے اس لئے آپ کو اب کرنے میں کوئی ڈیفکلٹی یا کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ تین ہیں سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ مسنف کا نام ہے اب اس میں سے جو صحیح آپشن ہے صحیح جواب ہے درست جواب ہے اس پر آپ نے ٹک بھی لگا سکتے ہیں یا اس کا جو نمبر ہے جیسے اس میں جیم ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سرکل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک یہ ہے نمبر دو ہے غرص وہ سارا امبار عورتوں اور ڈیش میں تقسیم ہو گیا اب جو صحیح آپشن ہے اس کو آپ اسی طرح آگے کر دی جائیں پھر نمبر تین ہے چنانچہ بڑھے نے کہا برائے مہربانی میرا درد مجھے پھیر دیجئے کون سا درد کس درد کی بعد ہو رہی ہے اس میں سے آپ نے صحیح آپشن لکھنا ہے دردے کالنج دل کا درد سر کا درد یا کمر کا درد ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا ایک سوال سوال نمبر نو پھر آگے دیکھیں ہم نے جملے بنائی تھے رفت میں وہی جملے آپ یہاں پر نیٹلی رائٹ کر لیں گے ان جملوں کو ہم بسکس بھی کر چکے ہیں ایکسپلین بھی کر چکے ہیں امید ہے آپ نے رفت میں اس کے علاوہ جملے بھی بنا لیے ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں سوال نمبر پانچ یہ ہے سوال نمبر پانچ زیل کی الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ٹھیک ہے یہ جملے آپ نے اپنے بنانے ہیں ٹھیک ہے نہ تو بوک والے بنانے ہیں نہ جو میں نے آپ کو موڈل بتائی تھے وہ بھی نہیں بنائیں بلکہ اپنے جملے بنائیں اپنے جملوں میں استعمال کریں لطیفہ رنجو علم مہم یہ دو سوالات جو آپ نے بہت اچھی طریقے سے رفت میں کر چکے ہیں اب وہ آپ نے یہاں پر اتار لینے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں اس کے سوالات و جوابات پر سوالات و جوابات میں سوال نمبر ایک آپ رائٹ کریں پہلے ٹھیک ہے پہلا سوال ہے اسی طرح آپ نے دیکھیں مارجن لائن کا بھی خیال رکھنا ہے پیچ پرپریشن کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پہ جماعت کا کام ہے تو آپ گھر کا کام لکھ لیں ٹھیک ہے باقی نمبر شمار اردو گھر کا کام اور یہاں پر آج کی تاریخ پھر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ اور سوال نمبر ایک ٹھیک ہے تو اچھے اسی طرح جتنی لائن یہاں چھوڑی گئی ہے اسی طرح آپ بھی اسی کو فالو کریں انڈر لائنگ بھی کریں اسی طرح مارکر کا یوز بھی کریں اور پھر جواب سٹارٹ کریں گے سوال نمبر ایک ہے سلطان افلاق کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا تھا اب آپ کو تو بتائیں نا کہ ہم سب سے پہلے حوالے سوال لکھتے ہیں سوال کے بعد حوالے سوال دیکھیں سبق ماخوزس مصنف ابھی حیثیت سبق ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ماخوز نیرنگ خیال مصنف ہیں محمد حسین آزاد ابھی حیثیت مضمون نگار یا انشاء پرداز دونوں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بچے مضمون نگار یا انشاء پرداز یہ آپ لکھ سکتے ہیں اچھا جواب سے پہلے دیکھیں یہ میرے پاس موڈل نوٹ بک ہے ٹھیک ہے پچھلے پرانی ہے تو اس لیے اب ہم نے ایک نئی چیز جو آپ لوگوں کو انٹروڈیوز کروائی تھی اگر آپ کو یاد ہو مائن میپس کی ذہنی خاقہ تو اس سوال کے بعد حوالے سوال اور حوالے سوال کے بعد آپ مائن میپ یا ذہنی خاقہ بنائیں گے اچھا ایک بات اور سبق ماخوزس مصنف فدبی حیثیت کے ساتھ ہم نے ایک نئی چیز آپ کو اور انٹروڈیوز کروائی تھی نصری سنف ٹھیک ہے نصری سنف نصری سنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے انشا پردازی مضمون نگاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں مضمون نگاری یا انشا پردازی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اس کے بعد آپ ذہنی خاقہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کی نیچے آپ جواب سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے پاس اولڈ نوٹ بک ہے آپ نے جواب سے پہلے ذہنی خاقہ بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو سوال کے جواب میں اہم نقاط ہوتے ہیں جو کی ورڈز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ذہنی خاقہ ترتیب لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے حوالے سوال لکھ لیا ٹھیک ہے اس سے پہلے اس باق میں آپ آلڈی کر دی چکے ہیں یہ چیزیں یہ آپ نے پانچ جو اس کے لوازمات ہیں ٹھیک ہے حوالے سوال کے یہ لکھ لیے اس کے بعد آپ ہیڈن نالیں گے ذہنی خاقہ اب ذہنی خاقہ میں اس سوال کے جواب میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سلطانی افلاق کے دربار سے جو اشتہار جاری ہوا تھا اس میں کیا تھا کہ تمام اہلِ عالم اپنے اپنے رنجو علم اور مسائب و تقالیف کو لائیں اور ایک وسی میدان میں ڈھیر کر دیں ٹھیک ہے نا مین ورڈز اس کے یہی ہیں سوال کا جواب جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے مین ورڈز یہی ہیں تو یہ پانچ الفاظ ایک بیچ میں سنٹر میں لکھتے ہیں اور باقی چار اس کے کی ورڈز جو ہے وہ آپ سائٹس میں لکھ لیں جس طرح بھی آپ ذہنی خاقہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھول کے شکل دے سکتے ہیں یا کوئی اچھی سی شیپ اور جس طرح بھی آپ خوبصورت درائنگ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو میں کلاس میں کرواتی رہی ہوں اسی طرح آپ نے اس کو خوبصورت کر کے سٹارٹ لینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں سوال سوال کے بعد حوالے سوال حوالے سوال کے بعد جواب سے پہلے ذہنی خاقہ ٹھیک ہے اور ذہنی خاقہ کے بعد جو آپ نے ذہنی خاقہ بنا لیا ہے اس کے ہنڈز دیکھ لیں اور پھر ذہنی خاقہ کے بعد آپ سٹارٹ لیں گے جواب کا تو اب ہم آتے ہیں جواب کی طرف ٹھیک ہے جواب وہی سبق والی لائن سکرات حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مسیبتیں ایک جگہ لاکر ڈھیر کر دیں اور پھر سب سب میں برابر تقسیم کر دیں تو جو لوگ اپنے آپ کو بدنصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مسیبت اور پہلی مسیبت کو غنیمت سمجھیں گے مسنف اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ نیند آ گئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ سلطان افلاق کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنجو علم اور مسائب تکالیف کو لاکر ایک جگہ ڈھیر کر دیں چنانچہ اس مطلب کیلئے ایک بہت بڑا اور وسیع میدان منتخب کیا گیا اور لوگ آنا شروع ہوئے یہ آپ کا سوال نمبر ایک جواب یہیں تک ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ اور آخر میں یہ اینڈنگ لائن درو کرنا نہ بھولیں اینڈنگ لائن جو ہے وہ مسٹ اپنے درو کرنی ہے پینسل سے اور اپنی رائٹنگ کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے خوشخط لکھنا ہے اور دوسری بات کہ جو کیو ورڈز ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے مائنڈ میپ میں جو الفاظ بتائے ہیں وہی الفاظ آپ کے اس سوال کے جواب میں بھی موجود ہیں تو یہ جتنے اہم الفاظ ہیں سوال میں جیسے یہاں پر ہیں ذہنی خاکے میں اہلِ عالم دیکھیں اس جواب میں بھی یہ موجود ہے اہلِ عالم رنجو علم مسائب و تکالیف وسی میدان سلطانِ افلاق یہ سارے الفاظ آپ نے اس جواب میں سیاہ مارکر سے لکھنے ہیں اس کو ہائلائٹ کرنا ہے سیاہ مارکر سے ٹھیک ہے جس طرح ہم آپ کو کلاس میں بھی اس کی پیکٹس کرواتے رہے ہیں تو اسی کو آپ نے اس مشک کو اس پیکٹس کو جاری رکھنا ہے اس کو یہاں تک آپ کے سوال کا جواب ختم ہو گیا سوال نمبر ایک اختتام بزیر ہوا اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرح سوال نمبر دو دیکھیں وہی طریقہ ایکار ہوگا وہی طریقہ ایکار ہوگا انڈرلائننگ پھر سوال پورا اس کو انڈرلائن کرنا پھر اس کے بعد حوالے سوال چار ہیڈنگز آپ کے پاس ہیں پانچوی ہیڈنگ نصری سندھ ٹھیک ہے وہی کچھ جو آپ نے پہلے سوال کے جواب میں حوالے سوال لکھا تھا ویسا ہی اس کے بعد ہم اس کا ذہنی خاکہ بنائیں گے ذہنی خاکہ دیکھ لیں ذہنی خاکہ آپ دیکھیں اس کے کچھ اہم الفاظ وہیم کی تصویر اگر آپ کو یاد ہو ایکسپلینیشن کے دوران ہم نے ذہنی خاکہ اگر دیکھیں تو اس کا ہم نے ایک ہلیا وہیم کا جو تھا وہ دیکھا تھا اس میں سوخہ سہما شخص کہ وہیم کی تصویر کس طرح پیش کی گئی ہے سوخہ سہما شخص پھرتی اور چالاکی سے پھر رہا تھا بھیلی ڈھالی پوشاک پہنی تھی جس پر عجیب و غریب صورتیں تھی اور آنکھ وحشیانہ تھی نگاہ میں افسردگی تھی یہ وہیم کا پورا ہلیا جو ہے وہ یہاں پر پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے یہ اہم پوائنٹس یا دیکھیں یہ ہو گیا اس کا ذہنی خاکہ اچھی طرح دیکھ لیں اس کے آپ کو اسی بھی شکل دے سکتے ہیں اس کے آپ بریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ سرکلز میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کوئی خوبصورت ٹرائنگ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ پلاس میں ذہنی خاکے بناتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اسی انداز کے ساتھ ذہنی خاکے کے بعد اب ہم آتے ہیں جواب کی طرف جواب لکھنا شروع کریں پہلے جواب کے ہیڈنگ انڈرلائنگ وہیم کی تصویر اس طرح پیش کی گئی ہے کہ ایک سوکھا سہما شخص جو دبلابے کے مارے پکت ہوا کی حالت ہو رہا تھا اس حجوم میں نہایت بڑی معلوم ہوتی تھی وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پہ شاک پہنے ہوئے تھا جس کا دامن بہت بڑا تھا اور اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھی جب وہ ہوا سے لہراتی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی اس کی آنکھ بشیانت ہی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام اس کا مہم تھا سٹوڈنٹس سوال کا جواب یہاں تک آپ کا ختم ہو گیا اب ایک بات اور ذہن لشید کر لیں کہ اب دوبارہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے کہ جو سوال کے جواب میں اہم الفاظ ہیں چاہے وہ ذہنی خاکے میں سارے موجود ہوں یا اس کے علاوہ بھی لیکن کم بہت زیادہ نہیں کہ بلکل بھرمار تو نہ کریں ایک صفحے پر بس تین چار الفاظ تین چار اہم الفاظ آپ نے سیاہ مارکر سے رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی رائٹنگ کو خوشخط رکھیں خوبصورت رکھیں یہ آپ کا نیٹ کام ہے ٹھیک ہے نا آپ کی فیر نوٹ بک ہے نیٹ نوٹ بک ہے انشاءاللہ جب آپ سکول آئیں گے سکول کھلیں گے تو اس کو ہم چیک کریں گے پھر جن کے اچھے کام ہوں گے ظاہرے ان کی اپریسییشن بھی ہوگی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے نا اس چیز کو مائن میں رکھیں اور ساتھ میں یہ آپ کے دو سوالات آج کروائے ہیں اس لیکچر میں یہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اس کو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں بہت نیٹی بہت خوشخطی سے لکھنا ہے مائن میپس کے ساتھ حوالے سوال کے ساتھ اور اینڈنگ لائن مارجن لائن ڈیٹ گھر کا کام بھردو ہر چیز کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ اور سفہی کے ساتھ یہ لکھنا ہے سارا کیونکہ یہ اب آپ کا نیٹ کام ہے اور ڈیلی ہم آپ کو ظاہرے دو تین سوال زیادہ سے زیادہ لکھواتے جائیں گے تو کوشش کریں کہ ڈیلی کے ڈیلی ساتھ میں یاد بھی کرتے جائیں تاکہ جب اسکول کھلیں تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ مکمل تیاری کے ساتھ اسکول آئیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے